ایک سو بیس سال میں دوسری بار آئی بارات کا جلوہ تو آپ نے دیکھ لیا پر جیسل میر کے اس علاقے میں دلہنوں کا عقال کیوں پڑا؟ آئیے اب آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں تو تیار ہو جائیے رنگٹے کھڑے کر دینے والی اس داستان کے لیے جسے یاد کر اس علاقے کے لوگ خود شرم سار ہو جاتے ہیں بارم پر ایک راجبی کی لباس اور ہر سر پر سجا راجستانی سافہ رو بیلے چہرے اور چال میں غزم کیا کر ان باراتیوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ابھی ابھی کوئی چم جیت کا ڈوٹ رہے ہیں لیکن باراتیوں کی ایک خسک ذرا بھی بیمانی نہیں ہے دراصل بودھے کے ساتھ یہاں پہنچے سبھی کے سبھی لوگ اس شادی کے بہانے ایک اتحاس لکھنے جا رہے ہیں وہ اتحاس جس میں اس گاؤں کے ماتھے پر لگے کلند کے ٹیٹے کو مٹانے کا ذمہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو بارات میں شامل ہونے کی خوشی جتنی زیادہ ہے باراتی کے طور پر دیورا میں پہنچنے کی خوشی اس سے بھی کہیں زیادہ لیکن دیورا کے سر پر لگا کلند کا یہ ٹی کا آخر کیا ہے آخر کیوں یہاں کے لوگوں کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے اتنا لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے اور آخر کیوں ایک سو بیس سال لمبے عرصے میں اس علاقے تر محض دوسری بارات پہنچ پائی ہے تو یہ تمام سوال جتنے عجیب ہیں اس کے پیچھے کا سچ اتنا ہی درابنا جیسل میر کے دکشنی چھوڑ پر موجود بسیہ علاقے میں دیورا اکیلا گاؤں نہیں ہے جو بارات کے لیے برسوں سے انتظار کر رہا ہے بلکہ دیورا کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی گاؤں ایسے ہیں جو سالوں سال باراتیوں کو دیکھنے کے لیے ترس چکے ہیں یہ اور بات ہے کہ دیورا ان تمام گاؤں کے مقابلے سب سے زیادہ بدقسمت ہے بدقسمت اس لیے کیونکہ ان گاؤں میں بیٹیاں ہوتی ہی نہیں اور جب بیٹیاں ہی نہیں ہوں گی تو پھر بارات کے آنے کا سوال ہی کہاں ہوتا ہے لیکن یہاں بیٹیوں کا نہ ہونا قدرت کے قہر کا انجام نہیں ہے اور نہیں یہ کسی صرف ریز سلطان کا فرمان بلکہ بیٹیوں کی ایک کمی اس علاقے کی اس خوکناک روایت کا انجام ہے جسے یہاں کے لوگ صدیوں سے بے حد خاموشی سے نبھاتے آئے ہیں کہتے ہیں پرانے زمانے میں ہندوستان کے سیمائی علاقے میں موجود یہ گاؤں اکثر ودیشی حملہوروں کی مار چھیڑا کرتا تھا اور ان حملوں کی وجہ سے ہی گاؤں کی بہو بیٹیوں کے عزت بھی نیلام ہو جاتی تھی بس تب ہی سے اس علاقے کے گاؤں میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینے کی ایک خوفناک روایت شروع ہو گئی اس ارادے سے کہ جب گاؤں میں بیکیا ہی نہیں رہیں گی تو ان پر ودیشی حملہوروں کی بری نظر کیسے پڑے گی دھیرے دھیرے ان گاؤں میں بیٹیوں کا ایسا اکال پڑا یہ گاؤں والوں کی نگاہیں بارات کے گھنے کو ترس گئیں یہ اکال شاید کبھی ختم بھی نہیں ہوتا لیکن کئی سال پہلے دیورا کے ہی سرپنچ اندر سنگھ نے زمانے کے خلاف جا کر اپنی گھر میں ایک ننہی سی گوڑیا کو زندگی بخش دی اور بس تب ہی سے یہ خوفناک روایت ایسی ٹوٹی کہ اب اس گاؤں میں بیٹیوں کی گلکاری بونچنے لگی ہے اندر سنگھ کی بیٹی جائند کبر ایک سو بیس سالوں میں دولی پر بیٹھنے والی پہلی دلہن تھی جبکہ اسی کے بھائی پنی سنگھ کی بیٹی شگن کبر اس گاؤں کی دوسری دلہن بنی ہے شروعات ہم نے کی اس کے بعد میں اب بچیوں کی برات آ رہی ہے سالوں سال آئے گی اور ہر گھر میں بچی ہے اور اس میں دریم لوگوں کا ماہل تینج ہوا ہے اب جب کوئی شادی ایک حاصل کا حصہ بن جائے تو اس کا حصہ بننے والوں کا خوش بھونا لازمی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب مطلب کافی سال بات ہو رہا ہے میں خود میری گاؤں میں بھی بہت دس لگ بھر دو سال پہلی برات آئی تھی نیکس ٹائم ہے اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہ گرف کی بات ہے میرے لئے دیکھیں یہ تو کافی پرانی باتیں ہیں لڑکیوں کا نہیں رکھنا آج کے 21 سنچوری میں کوئی بلیو نہیں کرتا ان باتوں کے اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو لڑکیاں اندر کی شان ہوتی ہیں دعا کیجئے کہ اس شادی کو دیکھ کر بس کے علاقے کے دیوسرے گاؤں میں رہنے والے تمام لوگ بھی اپنا نظریہ بدل دیں اور گاؤں میں باراتیوں کے پہنچنے کا سلسلہ ایک عام بار بن جائے ویمل بھاٹیا جیسل میر آج تک